باچی داجم کریں گے کینیڈا کے سینسس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے حوالے سے کینیڈا میں جب بھی مردم شماری یا رائے شماری کا وقت آتا ہے تو یہ بحث پاکستانی کمیونٹی میں ہر بار کی طرح کانٹورورسی کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ اپنی مادری زبان کے طور پر اردو لکھیں یا جو ان کی ماں بولی ہے اس کے حوالے سے اپنی شناخت کروائیں کینیڈا کا سینسس کا جو فارم ہے وہ ہم کینیڈین سے یہ تقاضی کرتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں جھوٹ نہ بولیں اور اگر ہم جھوٹ بولیں تو ہم قانونی طور پر سزاوار ہوں گے اس کے لیے پانچ ہزار ڈالر سے لے کے تین مہینے تک کی قید ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ ہم جھٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اپنی ماں کے بارے میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اس دیش میں جس دیش کے ہم سینسس فارم بر رہے ہیں جس کے ہم سیٹیزن ہیں یا ریزیڈنٹ ہیں ہم اس کے بارے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور کھلے عام وہ میسیجز پھیلا رہے ہیں اور پھر ہم اپنی بات پہ کھڑے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے ٹوٹنے کی ایک بڑی وجہ یہی زبانوں کا جگڑا تھا جب اردو کو امپوز کرنے کی کوشش کی گئی بنگولیوں پر اور وہی سے نچاکی کی فضا بنی اور جس کے نتیجے میں نائنٹین سیمنٹی ون میں پاکستان ٹوٹ گیا یعنی وہ جو پیٹیوٹیزم کا ایک الٹرا وائلنٹ ایٹیچوڈ ہے کہ ہم سب اپنی شناختیں بھلا کے ایک ہی شناخت یعنی مسلم امہ کی شناخت اور اردو زبان کی شناخت کو قائم کریں اسی شناخت نے پاکستان کو توڑنے پر مجبور کر دیا ہم نے آج بھی کچھ نہیں سیکھا آج ہم کینیڈا میں ہیں آج ہم کینیڈا میں پاکستان کے جھنڈے لہرانے کے لیے یا کسی بھی دوسرے دیش کے جھنڈے لہرانے کے لیے نہیں ہیں سب سے پہلا ہمارا اپنا کینیڈین جھنڈا ہے اس کے علاوہ کوئی جھنڈا نہیں ہے اگر اس کے علاوہ اس سے اوپر کسی کے پاس کوئی جھنڈا ہے تو میں کہوں گا کہ وہ پھر ڈنڈا ہے جھنڈا ایک ہے وہ ہے کینیڈین جھنڈا سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فور موسٹ لیکن ہم ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہیں اسی بنیاد پر جس بنیاد پر ہم پاکستان کو سیف کرنا چاہتے تھے کہ یہ سیف کریں گے ہم اس کو دو لخت نہیں ہونے لیں گے مگر اسی بنیاد پر بدقسمتی سے پاکستان دو لخت ہوا آج پھر کینیڈا کی مردم شماری سینسس 2021 کے موقع پر پھر یہ ویڈیوز میں سوشل میڈیا پر یہ میسیج پھلا رہے ہیں وہ لوگ خاص طور پر میری اپنی پنجابی ہیریٹیج کے لوگ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری مادری زبان پنجابی نہیں ہے ہماری مادری زبان پنجابی نہیں ہے چونکہ ہم اپنی ماں کے بارے میں جھوٹ بولیں گے یہ ہمیں شرم نہیں آتی یہ ایک ایسا علمیہ ہے جس سے ہم صرف پانچ سال بعد ہی نہیں گزرتے ویسے تو صبح و شام اس علمیے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے نہ ادراک ہے نہ سبق سیکھنا چاہتے ہیں نہ سچ پیچھے پاکستان میں بولا اور نہ سچ کینیڈا میں بولا ہے یہ تیہ کر لیا لیکن یہاں پر جو پاکستانی بیگراؤن کے جو ڈیفرنٹ قومیتوں کے لوگ ہیں جن کو علاقائی لوگ کہتے ہیں کوٹ ان کوٹ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لفظ سیکھا ہے علاقائی علاقہ سمنہ باد کا علاقہ گلبرگ کا علاقہ وہ پوری کی پوری جو قومیت ہے وہ علاقے کی بجائے وہ قومیت ہوتی ہے لیکن انہوں نے تیہ کر لیا کہ نہیں یہ قومیت نہیں ہے یہ ایک علاقہ ہے اور اسی علاقے کی بنیاد پر انہوں نے تیہ کیا کہ ہم قومیت بنائیں گے پاکستانی قومیت بنائیں گے بھارت میں درجنوں قومیتیں درجنوں زبانیں بلکہ سینکڑوں زبانیں ہیں بھارت میں یہ نہیں کہا جاتا کہ بھارت کی شناک ختم ہو جائے گی اگر آپ اپنی قومیتوں کی شناکت کو برقرار رکھیں گے کہتے ہیں کہ اس سے بھارت کی انریچمنٹ ہوگی کینیڈا میں ہم ڈائیورسٹی کے ڈھول پیٹتے ہیں ہم کہتے ہیں ڈائیورسٹی ہونی چاہیے سب کو اپنی اپنی زبان کلچر کی ڈائیورسٹی ہونی چاہیے مگر جو ڈائیورسٹی ہمارے اندر ہے خود پاکستانیوں کے اندر ہے وہ ڈائیورسٹی قبول نہیں ہے آرگومنٹ یہ ہے کہ مادری زبان پنجابی پنجابیوں کی طرف سے لکھنے کی صورت میں وہ سکھوں کے ساتھ مل جائیں گے حالانکہ پنجابی صرف سکھوں کی زبان نہیں ہے پنجابی ہندووں کی زبان بھی ہے پنجابی کرسچنز کی زبان بھی ہے پنجابی مسلمانوں کی زبان بھی ہے پنجابی سیولائزیشن ہے اگر یہ پنجابیوں کی اکثریت خاص طور پاکستان کے پنجابیوں کی اکثریت کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ان کی سیولائزیشن ہے بھلے سے وہ میری طرح اردو بولیں اردو لکھیں میں بھی اردو میں لکھتا ہوں پنجابی میں بھی لکھتا ہوں انگریزی میں بھی لکھتا ہوں مگر یہ کبھی نہیں کہا کہ میری مادری زبان اردو ہو گئی ہے میری مادری زبان ہمیشہ سے پنجابی تھی اور ہمیشہ پنجابی رہے گی پاکستان کے ایک معروف پنجابی کے دانشور حنیف رامے نے اپنی کتاب پنجاب کا مقدمہ میں لکھا تھا کہ پنجابیوں کا پاکستانی پنجابیوں کا بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی پنجابی سیولائزیشن کو تسلیم نہیں کرتے اور اسی بنا پر اگر بلوچ اپنی بلوچ سیولائزیشن کی بات کرے سندھی سندھی سیولائزیشن کی بات کرے اور پشتون اپنی پشتو سیولائزیشن کی بات کرے تو یہ ان کو مارتے ہیں ان پر چڑھ دوڑتے ہیں چونکہ یہ مجورٹی میں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی شناک چھوڑ دی ہم نے تو اپنی زبان کو ماں کی زبان کو علاقائی زبان کہہ دیا تو آپ کیوں نہیں کہتے ہیں اگر نہیں کہیں گے تو ہم چونکہ مجورٹی میں ہم فوج میں بھی ہیں زیادہ ہم آپ کو ماریں گے یہی کام کر رہے ہیں یہی کام بنگالیوں کے ساتھ کیا تھا اورلٹی ملڈی کیا ہوا دنیا میں اب مدر ٹنگ کا ایک دن منایا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل مدر ٹنگ اور وہ ہم پنجابیوں اور مہاجروں کی اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک ملی جلی حرکت تھی اس کی وجہ سے ایسا ہوا اور پھر بنگلہ دیش بنا آج انٹرنیشنل مدر ٹنگ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے منایا جانے والا فروری کے مہینے میں وہ پاکستان کی وجہ سے ہی منایا جاتا ہے کیونکہ ہم نے گولیاں چلائی تھی بنگلہ دیش میں جو آج بنگلہ دیش ہے لیکن سبق نہیں سیکھا ہم نے کینڈا میں بھی آ کے یہاں کی سرکار یہاں کے معاشرے اور جو اب ہمارا ہی دیش ہے اس کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا ہے اور جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں سے بھی جھوٹ بولتے آئے ہیں اسی مسئلہ پہ دعا دار بات چیت ہوگی میری پشتون کمیونٹی کے دوستوں سے بھی اور منجابی کمیونٹی کے دوستوں سے بھی اور میں اگلے شو میں کوشش کروں گا کہ کچھ بلوچ دوست بھی آئیں سندھی دوست بھی آئیں اور کھل کے بات چیت ہو اس مسئلہ پر آئیے اس وقت میں پشتون کمیونٹی کے دو دوستوں کی رائے آپ تک پہنچاتا ہوں مگر اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ پشتون کمیونٹی کے ان بچوں کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھیں جو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم کینیڈا میں رہتے ہوئے اپنی مادری زبان پشتو ہی لکھیں گے پشتو ہی بولیں گے اور پشتو ہی سمجھیں گے یہ ان بچوں کو میرا سلیوٹ ہے جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور جب وہ خاص طور پر ہمارے پنجابی سو اکارڈ دانشبروں کی باتوں کو سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ جو انکل ہیں آنٹیاں ہیں یہ کتنے جھوٹے ہیں یہ اپنی ماں کو ہی نہیں مانتے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں پشتو ہی دوستوں کی بات چیت کو اسلامی کو پسی رانے امانوں گولا لے زنین خاندے پشتو ہی سنسس کنیدا ستاکیی رازے کی طول پختو مورانے جب اولیکو پختو با پیو پختو با لیکو پختو با پانو ستری ما شی دا کنیدا نزا ازم خانیم دلتا پا کنیدا کی سنسس کی زب دا مورانو جب پخانا کی پختو لیکو زکر چیز ما مورانے جب پختو دا تاسو ہم خپل مورانے جب والیکو بی پراد اگر مورانے جب پختو لیکو تاسو ہم بائی کی خپل مورانے جب پختو لیکو پختو با دی ویڈیو کمپین کی پر خواخ لے پختو بایو پختو بلیکو پختو پالو آج اسی مسئلہ پر میں جڑا ہوا ہوں اپنے پشتون دوستوں سے بھی اور وہ بھی اسی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر کازم حسباللہ صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی اچھے دوست جوہر لونگی جی میں آپ دونوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں میں پیچھے کچھ بات تھی ڈاکٹر کازم بھائی کر رہا تھا دکھ کے ساتھ بہت شکریہ یہ بتائیے ڈاکٹر کازم بھائی میں آپ سے بات چیز شروع کرتا ہوں جو میں ابھی بات چیز کر رہا تھا کہ کیا ہم اپنی ماں کے بارے میں نمبر ایک جھوٹ بولیں اور پھر دوسرا ہم اپنے اس پیارے دیش کینیڈا کے بارے میں جھوٹ بولیں یعنی آپ وہ حلف نامہ ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم اس میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ ان دونوں باتوں کو کیسے لیتے ہیں گورا صاحب اول تو یہ ہے کہ قانونا جرم ہے اس سروے میں جھوٹ بولنا اور اس کی سزا کیا ہے وہ سزا تقریبا پانسو ڈالر سے لے کر تین مہینے کی قید بھی ہو سکتی ہے تو جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں جس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے آپ کو سٹیزنشپ دیا ہے بہت حقوق دیا ہے اور اصل میں یہ جو سنسس ہو رہا ہے یہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ صحیح معلومات اکٹھی کی جائے کہ کون لوگ کونسی زبانے بولتے ہیں کونسی اقلیتیں تاکہ اس کے لیے پھر اسی حساب سے سرویسز پروائیڈ کی جائے تو اگر آپ اگر کوئی اس مسئلے میں بھی جھوٹ بولے تو نہ صرف یہ کہ یہ قانونا جرم ہے اور اس کی سزا بھی ہے بلکہ یہ یہ زیادتی ہے اور یہ نائنصافی ہے اس ملک کے سٹیزنشپ کے ساتھ اس ملک کے جو ہمیں مفادات دیئے ہیں جو ہمیں حقوق دیئے ہیں اس کے ساتھ بھی ظلم ہیں تو اس لیے میرے خیال میں اور اخلاقی لحاظ سے بھی اچھی بات نہیں ہے کہ اگر میری زبان مادری زبان ایک ہے اور میں کوئی دوسری زبان اس میں زبانیں ساری اللہ کی زبانیں ہیں ساری اللہ نے پیدا کی ہیں اور قابل احترام ہیں ساری اور بہت اچھی ہیں ساری زبانیں ہارے کے لیے اردو زبان بھی بہت میٹھی زبان ہے فارسی بھی پشتو بھی لیکن جہاں مادری زبان کی بات آتی ہے اس میں پھر سچ لکھنا یہ یہ ضروری ہے کیونکہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ ماں کے ساتھ جھوٹ بولنا یہ پھر واقعی بہت بڑی اخلاقی زیادتی بھی ہو سکتی ہے تینکیو جہاں بھائی آپ یہ بتائیے کہ اس میں جو آرگومنٹ ہے وہ جو ہمارے جو تھے نا الٹرا پیٹرارٹک قسم کے لوگوں کا جو یہ بات کو سمجھتے نہیں ہے کہ اس سے پیٹرارٹرزم نہیں بڑے گا آگے بلکہ خراب ہوگا مگر ان کا یہ آرگومنٹ ہے کہ پاکستانیوں کے نمبر کام دیکھیں گے آپ اس آرگومنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں گورا صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اس پہ پروگرام کر رہے ہیں آپ جس حوالے سے آپ نے پیٹرارٹرزم اگر اس حوالے سے زیادہ صحیح طریقے سے ڈیفائن ہوتی ہے کنیڈا میں تو میرے خیال میں جس طرح ڈاکٹرر کازم صاحب نے بھی کہا کہ اس ملک نے آپ کو سیٹیزنشپ دیا ہوا ہے اور اس میں لکھا بھی ہے سنسس کے حوالے سے ستیٹسٹک کے نیڈاب ہیں کہ اگر آپ نے اس میں جھوٹ بولا ہے تو سزا بھی ہے اور میں یہ اس کو ایک ادھک طریقے سے اس کو لیتا ہوں کہ اگر میں اپنی مادری زبان جو میری پشتوں ہیں اگر اس کو میں اردو یا کوئی اور زبان لکھوں یا اگر کوئی اور قوم کے جو آدمی ہیں جیسے پنجابی ہے یا ہماری سندھے بھائی ہیں اگر وہ غلط لکھیں تو یہ تو میرے خیال میں اپنے ماں کے ساتھ یہ بے وفائی ہے اور یہ زیادتی بھی ہے مادری زبان جو ہے ہم اپنے ماں کے ساتھ کس طرح اس کو بے وفائی کر سکتے ہیں کہ ہم غلط بیانی کریں اور اس کو لکھیں اس سے پاکستانیت یا اس سے اگر کوئی دوسری قوم جو ہے کوئی دوسرا ملک جو ہے اس سے کس طرح اس کی پیٹریٹیزم ڈیفائن ہوتی ہے مجھے تو یہ بات نہیں سمجھاتی کیوں غلط فہمی میں لوگ ڈال رہے ہیں ہاں پر میس گائٹ کر رہے ہیں کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ اس پر ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس کے ویڈیو جو آپ دیکھیں گے تو اس کے جو الفاظ ہیں وہ خود بھی اس کی کنٹریڈکشن ہے اس میں کہ آپ مادری زبان کی جگہ جو ہیں آپ اردو لکھیں تو اردو تو میرے خیال میں رابطی کی زبان ہو سکتی ہے لیکن کسی کی مادری زبان اس سے کہنا یہ زیادتی ہیں اور اس سے میرے خیال میں کوئی محب وطنی یا کوئی چیز ڈیفائن نہیں ہو سکتی شکریہ جی آپ نے درست کہا دکٹر قاظم صاحب وہی بات جو میں ابھی جہور بھائی سے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے بھی میں پوچھتا ہوں کہ آفٹر آل کوئی اس کا سلوشن ہے آپ نے سینسز کے پورے پیپرز دیکھے ہیں کیا جو یہاں پر کسی بھی ملک سے آئے ہوئے مہاجرین کی جو تعداد ہے وہ صرف زبان کے لکھنے سے ہی ڈیفائن ہوگی یا کوئی اور بھی طریقہ ہے سینسز میں تو گورا صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ کسی ملک کو یا کسی گروہ کو اس سے کچھ کوئی بھی نقصان نہیں ہے اگر کوئی سچ لکھے اس میں مادری زبان کے بارے میں تو بلکہ فائدے بہت زیادہ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ سٹیٹسٹکس بھی رکھوں کہ اس کے فائدے کون سے ہیں اور میں نے بہت سوچا کہ یہ بعض دوست جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ گویا اسے ملک کو نقصان پہنچے گا یا مجھے کوئی ایسی کوئی بات نہ ملی میں نے جو ریسرچ کی اسے کسی ملک کو کسی قوم کو کوئی قسم کی نقصان نہیں ہے فائدے کیا ہیں اس پہ بات کرتے ہیں اب یہ کینیڈین گورنمنٹ انہیں اتنا بڑا انیشیٹیو لیا ہے اور ہر پانچ سال بعد لیتے ہیں ان کو صحیح معلومات چاہیے تاکہ وہ بجٹ کا جو الوکیشن ہے سرویسز کا الوکیشن وہ بھی کر سکیں اور ان کو پتہ بھی چلے کہ کون سے لوگ کون سی زبان بوتے ہیں اب اب تاریخی اب اس کو ٹرینڈ کو دیکھیں یہاں پہ کینیڈا میں نائنٹین سیکس سیونٹیز میں فرنچ دوسری زبان تھی پہلے انگلیش اس کے بعد پھر تقریباً میرے پاس فگرز ہیں ٹوئنٹی ٹرٹی پرسن کے لگ بگ اس وقت فرنچ بولی جاتی تھی بائیس فیصد فرنچ بولی جاتی ہے بائیس فیصد لوگ یعنی فرنچ سے بھی زیادہ لوگ اب اقلیتی زبانوں والے ہیں ان اقلیتوں میں اردو بھی آتی ہے ان میں پنجابی بھی آتی ہے ان میں پشتو بھی آتی ہے اس میں سنگالیز بھی آتی ہے اس میں ساری زبانیں آتی ہیں تو یہ حکومت جاننا چاہتی ہے کہ یہ کون کون سی ان کی اکثریت یعنی یہ مطلب کتنے لوگ کون سی زبان بولتے ہیں اور اسی حساب سے پھر یہ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں دو ہزار سولہ میں اسی حساب کی بنیاد پر زبانوں کی حساب کی بنیاد ملک کے نہیں ملک آنگوں ان کو پتا ہے کیونکہ جب وہ امیگریشن کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے لوگ کس ملک سے آتے ہیں تو ذبان کو اس پروسس سے وہ پتا چلانا چاہتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ اب آپ سروے دیکھیں اس میں سے زیادہ مادری زبان پر ہیں تو تقریباً چالی سکول انہوں نے مائنورٹی کے لیے بنائے چالی سکول بورڈ بنائے تھے اب تقریباً ایک سو بیس ریڈیو سٹیشن اس میں سارے لینگویجز کے لیے اب اگر میں پشتوں بولتا ہوں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ اپنے رشداروں کے ساتھ اور میں میرے لیے کوئی چینل نہ ہو ریڈیو چینل جس میں میں اپنی زبان کی باتیں سن سکوں یا میرے اگر زبان پنجابی ہے تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے اس سے تو ملک کو فائدہ نہیں پہنچتا اس طرح تقریباً تین سو کمیونٹی ارگنائزیشنز مختلف زبانوں کے اس کو دو ہزار سولہ میں سپورٹ کیا گیا تو یہ سارے الوکیشن اور یہ ساری جو میں نے اس سٹیسٹکس آپ کے سامنے رکھی اس کا فائدہ ہے لوگوں کو کینیڈین سیٹیزنز کو کینیڈا میں رہنے والے لوگوں کو اور اس سے نقصان کسی کو بھی کسی طرح کا نہیں ہے آپ نے کہا کہ فائدے ہی فائدے ہیں اور نقصان کوئی نہیں ہے مگر جو دوسری طرف کا آرگومنٹ ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے نمبر کم دیکھیں گے لیکن جہاں تک نمبر کم دیکھنے کی بات ہے وہ ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کا ڈیٹا تو الگ ہے وہ تو امیگریشن کے پروسس سے سامنے آ رہا ہے بھارت کی اگر ہم بات کریں تو بھارت سے آئے ہوئے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کئی زبانوں کے ہیں بینگولی ہے گجراتی ہے پنجابی ہے پیور ہندی ہے بے تہاشا زبانوں کے ہیں تعمل ہے تو اب وہاں پر یہ جگڑا نہیں ہوتا کہ ہم یہ اردو یا ہندی لکھیں اردو بھی بھارت کی زبان ہے بنیادی طور پر جو پاکستان جو ایک ملک بنا تھا اور جو آج بھی ہے اس کی جو قومیتیں ہیں ان کی جو زبانیں ہیں وہ تو پشتو پنجابی سندھی بلوچ یہ زبانیں ہیں بلوچی زبانیں ہیں جو بڑی زبانیں ہیں لیکن پھر بھی اپوزٹ جو آرگومنٹ رکھنے والے ہیں قاظم صاحب میں دوبارہ آپی پر آ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ پشتو لکھنے سے آپ افغانستان کے ساتھ مل جائیں گے اور پنجابی لکھنے سے آپ بھارت کے پنجابیوں کے ساتھ مل جائیں گے آپ افغانستان والے انگل کو کیسے دیکھتے ہیں اب دیکھیں نا یہ جو یہ جو یہ سنسس معلومات اکٹھا کر رہی ہے اس کا انڈ ریزلٹ کیا ہے اگر میں اپنے آپ کو سنسس ادارے کے شوز میں ڈال دوں تو میں نے معلومات اکٹھے کر لی ہے میں میں اس کے ساتھ کیا کروں گا میں اس کو کسی سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کروں گا یا کسی اور مقصد یہ صرف اور صرف اس لیے کہ مجھے پتا چلا کہ کون سے لوگ کون سی مادری زبان بہتے ہیں تو ultimate result کا اور اسی حساب سے پھر allocations کیا جائے services community organization communication مختلف areas میں ان لوگوں کے لیے اسی طریقے سے پھر translation services تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسے نقصان ہو رہا ہے پھر بھی وہی بات ہے اصل میں یہ جو اقلیت ہے اقلیت یہ لفظ اقلیت یہ کینیڈا کے حکومت کے لیے بہت اہم ہے بلکہ اکثر اب چائنہ میں دیکھیں وہاں پہ بھی اقلیتی زبانیں اقلیتی قوموں کے لیے وہ بہت کچھ کر رہے ہیں جو پاکستان میں سی پیک کا وہ جو پروگرام اس کا ایک عرق یہ بھی تھا اس کا جس کو کہتے ہیں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس کو جو اقلیتی لوگ ہیں ان کو سپورٹ دیا جا سکے اسی طرح کینیڈا میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ اقلیتی زبانوں کو services provide کیا جائے اقلیتی اقلیت میں جو لوگ ہیں ان کو services provide کیا جائے تو اس لیے اس اس حوالے سے یہ ضروری ہے لیکن یہ باتیں کہ گویا اس سے نقصان ہوگا میں نے خیال میں یہ بالکل غلط ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جوہر صاحب میں پھر اس بات کی طرف آؤں گا کہ کیا پشتو لکھنے سے جو community ہے پاکستانی پشتو speaking جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ افغانستان کے ساتھ بریکٹ ہو جائیں گے ڈاکٹر قاضم صاحب نے تو بزاد کی بہت اچھے انداز میں آپ کیسے دیکھتے ہیں میں بھی ڈاکٹر قاضم صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ میں نے کل آہ آہ گورا صاحب آہ مجھے کوڈ ملا تھا آہ سنسز آہ سٹیسٹکین ادا کی طرف سے اور میں نے وہ فارم بھرا ہے کل اس میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے کہ آہ آپ کا حوالہ اس لحاظ سے دیا جائے کہ آپ کو کسی اور ملک کے ساتھ آہ منسلک کیا جائے بس صرف وہ زبانوں کی آہ یہاں پر اقلیتی جو ہیں وہ زبانوں کے بارے میں آہ معلوماتیں کٹے کر رہے ہیں اور اسی پر وہ پالیسیہ بنا رہی ہیں کہ آہ کونسی زبان والے لوگ جو ہیں وہ کتنے تعداد میں یہاں پر ہیں اور اسی لحاظ سے وہ یہ پالیسیہ بنا رہے ہیں تو میرے خیال میں آہ اس میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہے جس طرح یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اس ملک کے ساتھ ڈال دیں گے اور اس کو اس ملک کے ساتھ ڈال دیں گے کیونکہ کنیڈا میں تو صرف یہ پشتون اور یہ آہ پنجابی نہیں رہ رہے ہیں نا دوسرے ملک ان کے لوگ بھی رہ رہے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی حقیقت نہیں یہ میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں آہ ڈاکٹر کازم صاحب آہ کوئی آہ آپ کے بعد سٹیٹسٹکس ہوں گے کہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ پشتون آہ کتنے نمبرز میں رفلی کینڈا میں رہتے ہیں آہ جو جو سٹیٹسٹکس دو ہزار سولہ سے آہ ویلیبل ہے اور دو ہزار گیارہ سے دو ہزار گیارہ سے تقریبا جو آہ فگرز ہیں آہ پاکستانی جو آہ کینڈا میں رہتے ہیں وہ تقریبا ایک لاکھ کے لگ بگ ہے اور افغانستان کے لوگ آہ دو ہزار سولہ کے سٹیٹسٹکس سے حساب کے تقریبا یہ پچاسی ہزار ہے اگر افغانستان کے لوگوں میں آپ پچاس فیصد جو کنزرویٹیو وہ اس حساب سے اگر آپ پول لگا لیں تو تقریبا فیفٹی تاوزنڈ پشتون بنتے ہیں اس طرح آہ کوئی لگ بگ بیس ہزار پاکستان آہ پاکستان سے جو پشتون پشتون ہے وہ بھی تو تقریبا آہ ساٹھ سے اسی ہزار کے لگ بگ پشتونیاں رہتے ہیں لیکن بہت قسمتی سے ان کی مادری زبان جو ہے دو ہزار سولہ کے سٹیٹسٹکس کے حساب سے تقریبا سولہ ہزار لکھے گئے ہیں جو کہ بالکل آہ بالکل غلط ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک تو پارٹیسپیشن فولی ہونی چاہیے آہ دوسری سارے سارے زبانوں آہ کی طرف سے اور ایک پوائنٹ دوسری میں یہ کہنا چاہتا ہوں آہ جوہر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہے اب اگر آہ چائنہ کو دیکھے بڑا ملک ہے اب ہندوستان کو دیکھے بڑا ملک ہے روس کو دیکھے ان ملکوں میں آفریقہ میں ایسے بڑے آہ کینیا کو دیکھے چینیا میں ایک زبان نہیں ہے تو ان ملکوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور وہ سارے کینیڈا میں رہتے ہیں اب ہندوستان کا ایک باشندہ یہاں پہ آکے پنجابی بولتا ہے تو وہ پنجابی لکھتا ہے اسی طرح اگر وہ تعمل بولتا ہے وہ تعمل لکھتا ہے اس میں اس کے ملک کا فائدہ ہے اس میں نقصان نہیں ہے تو اسی لئے تو وہ کر رہے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ بعض لوگ پاکستان سے ہو یا دوسرے ملک سے وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک کو نقصان ہوگا بلکہ اس سے ملک کو فائدہ ہوگا آپ نے کہا اس سے ملک کو فائدہ ہوگا میرے نزدیک وہ ویڈیوز جو میں نے آپ کے سوشل میڈیا پیجز پہ دیکھے وہ بڑے فیسینیٹنگ ہے بچے کہہ رہے ہیں ہمارے پشتون بچے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مادری زبان پشتو ہے ہم پشتو لکھیں گے پشتو بھولیں گے پشتو پر فخر کریں گے تو یہ جو اتنی خوبصورت میسیجز بچوں کے ہیں آپ ان کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں میرا مطلب ہے دوسری طرف کے جو لوگ ہیں وہ کیسے ان کو اگنور کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ گورا صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا آپ دیکھیں یہ بچے جو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ مادری زبان ان کی اپنی ماں ان کی مادری زبان ان کے لیے بڑی عزیز ہے آپ نے شاید اندازہ لگایا ہوگا میں نے ایک ویڈیو میں نے میں نے ایک ویڈیو دیکھی کل دیکھی میں نے تو بھائی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی مادری زبان نہ لکھیں بلکہ آپ اردو لکھیں اس میں تو یہ یہ میسیجز جو ہیں اور یہ جو اس طرح کے کام ہیں یہ تو ان بچوں کو ایک نیگٹیو میسیج دیں گے نا ان پہ ایک نیگٹیو اثر ہوگا تو اسے تو بجائے اس کے کہ پاکستان کو فائدہ ہو یا کسی دوسرے ملک کو اسے نقصان ہوگا یہ بچے پھر کیا سوچیں گے کہ یہ لوگ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اپنے ماں سے ہمیں دور کر رہے ہیں اپنی مادری زبان سے اور ہمیں جوٹ بلوانے پر اکسا رہے ہیں تو یہ تو یہ آپ کو تو پتہ ہے کہ نیگٹیو میں بچے جو ہے ان چیزوں سے بڑے سنسٹیو ہیں تو کیوں آپ نے اپنے آپ سے ان کو دور کروا رہے ہو تو یہ ایک بات ہے کہ بلکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے جورٹ صاحب کوئی اس سارے کمپلیکس ایشیوز کا چونکہ ہر پانچ سال بعد جب بھی سینسس کا وقت آتا ہے یہی بحث ایک بار سے پھر چھٹتی ہے میں کمز کم کوئی چار پانچ دفعہ تو خود کینیڈا میں اس بحث کو چھٹتے دیکھ رہا ہوں اور ہر بار جیسے میں آج کینیڈا کے لاز کے ساتھ کھڑا ہوں میں ہمیشہ سے کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا تو کیا اس کمپلیکس ایشیو کا پاکستانی کمیونٹی کے اندر کوئی حال آپ کو نظر آتا ہے گورا صاحب بدقسمتی یہ ہے میرے خیال میں اگر اور قومیں اس طرح ردیعمل کریں تو کچھ سمجھ میں بات آئے گی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہم آہ یہاں پر جسر آپ نے کہا کہ پاکستانی کمیونٹی اگر یہ کر رہے ہیں تو آہ پھر وہ تاریخ کی طرف ہم جائیں گے کہ پاکستان جو چھوٹا بیوی ہے وہ بھی اس زبان کی وجہ سے بنگلہ دیش بنا ہوا ہے تو ہم پھر کیوں یہاں پر بھی ہم اسی چیز کو دور آ رہے ہیں افسوس کے ساتھ میرے خیال میں آہ بہت زیادتی ہے یہ کہ ہم اس چیز کو غلط طریقے سے یہاں پر لا رہے ہیں اور اپنے لوگ جو ہیں اس پہ اس کو مس گائیڈ کر رہے ہیں ابھی میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں جی جس طرح ڈاکٹر کازم صاحب نے اس بھائی کی ویڈیو کے بارے میں آہ فرمایا آہ ہماری ایکٹرنٹ چل رہی ہے اس کو اس میں صرف وضاحت کرنا چاہوں گا اس کے لیے کہ جو بچوں نے بنائے ہیں ہم کسی بھی زبان سے نفرت نہیں کرتے نمبر ایک کیونکہ مادری زبان جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ وہ ماں ہے تو کوئی کسی کی ماں سے کس طرح نفرت کر سکتا ہے ہمارے ٹرن کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہم اویرنس لائیں اور جس طرح بچوں نے اس میں کہا ہے کہ ہمیں اپنی مادری زبان سے پیار ہے اب اس دوسری ویڈیو کی طرف میں آتا ہوں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے میری جو بچی ہے پاگند جان اس نے وہ ویڈیو دیکھی اور اس نے مجھے کہا کہ بابا جانی یہ جو انکل ہے یہ بھی ہمارے ساتھ اس ویڈیو کمپین میں حسا لے رہے ہیں تو میں نے اسے کہا کہ نہیں بچے یہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں میں نے انٹرپریٹ کیا اس کی جو ویڈیو ہے تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرے خیال میں غلط ہے کیونکہ یہ انکل تو کہہ رہے ہیں کہ میری مادری زبان پنجابی ہے لیکن میں اس میں اردو لکوں گا تو یہ تو غلط نہیں ہے میرے لئے بہت ٹاف کیسچن تھا وہ میرے بچی کے سامنے کہ میں اسے آپ کس طرح سن جاؤں اس پہ کہ ہاں واقعی یہ غلط ہے کہ مادری زبان کی جگہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اردو لکیں تو آپ خود دیکھ لیں گورا صاحب میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہے خاص کر اگر اس طرح ہماری کمیونٹی میں یہ ہو رہا ہے تو اس کو روپنا چاہیے جو تکلیف کے بات ہے میں کسی ایک ویڈیو کی بات نہیں کرنا چاہتا اس طرح کے جتنے بھی میسجز آ رہے ہیں بدقسمتی سے میرے اپنے پنجابی بہنبائیوں کے آ رہے ہیں اور وہ اپنی زبان کو مادری بھی نہیں مان رہے وہ کہتے ہیں یہ علاقائی ہیں زبانیں یہ علاقائی کیا ہوتا ہے جوہر صاحب آپ کو سمجھ آئی کچھ اس بات میں دیکھیں بالکل سمجھ لیا رہا ہے کہ اس کو مادری زبان کو کیوں علاقائی کہہ رہے ہیں آپ اگر پاکستان کو اگر ہم ہم لیلے میں سال کے طور پر تو میرے خیال میں پاپولیوشن کے لحاظ سے پنجابی سب سے زیادہ ہیں وہاں پر تو آپ پنجابی زبان کو کس طرح علاقائی کہیں گے کس طرح ڈیفائن کریں گے ان کی علاقے کی زبان ہے تو علاقہ تو پھر بڑا علاقہ پاکستان بھی بنتا ہے پھر اس کی کیا زبان ہوں گی پھر اس طرح نا یہ تو میرے خیال میں مادری زبان کو علاقائی کہنا تو بلکل وہ پھر اسی پر بات آئی گی اگزیکلی آپ نے صحیح کہا ہاں وہ ماں کے بارے میں جھوٹ بولنے کے برابر ہیں بلکل ماں کے ساتھ کس طرح آپ جھوٹ بول سکتے ہیں آخر میں ڈاکٹر کازم صاحب جو بات ہی تم کر رہے ہیں اس کو کیسے آپ سم اپ کریں گے یا کوئی ایسی بات آپ محسوس کرتے ہیں ہم سے مس ہو رہی ہے آپ کیجئے یا پشتون کمیونٹی کا یہاں پر کینیڈا میں جو پشتون بہن بھائی بستے ہیں ان کا کیا کنسرن ہے اس کو ایک بار پھر ہم سے شیئر کیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض چیزوں میں کوپریشن کرنی چاہیے نہ کہ بدعتمادی اب بدقسمتی سے بدعتمادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اگر میں پشتون ہوں یا پنجابی ہوں یا بلوچی ہوں اگر میں کوئی بات کروں تو دوسرے لوگ اس پہ وہ اس کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں میرے خیال میں ماں کے ساتھ محبت کرنا اپنی مادری زبان کو اس سنسس میں لکھنا یہ یہ کوئی یہ کوئی کوئی بری بات نہیں ہے یہ ایک حقیقت ہے اور اس اس کو کم از کم بدعتمادی کا شکار نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں ایک پوائنٹ اور وہ سب سے ضروری یہ ہے کہ سب کو اس سنسس میں حصہ لینا ہے وہ قانونن لازم ہے سب پہ اور دوسری بات سچ لکھنا ہے بس یہ دو باتیں یہ ضروری ہے اور یہ میرا میسج ہے اور سچ جب سب سچ کی بات کرتے ہیں تو سچ وہ لکھیں جو حقیقت ہے مثلا اگر میری زبان مادری زبان پشتو ہے تو میں وہ وہی لکھوں گا اور اس کو نہ پولیٹیسائز کیا جائے نہ اس کو کسی اور کوئی اور رنگ اس کو دیا جائے بلاخرہ ہم کو تو ایک ایک چیز پہ تو اکٹنا ہونا 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 ہے نا وہ بعض چیزیں چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے دی ہے جو انسانی ہے یومن رائٹ ہے بنیادی اور اس میں مادری زبان بھی آتی ہے تو اس لیے آہ بعض چیزوں کے ساتھ ٹک کر لینا اس کو منفی بنانا آئی ڈونٹ تنگ کہ یہ ایک آہ پوزیٹیو ایٹیچیوڈ ہے تو یہی باتیں ہیں گورا صاحب بہت بہت شکریہ آپ دونوں دوستوں کا کہ آپ نے وقت دیا ہم آپ کا جو پیغام ہے بھرپور انداز سے اپنے آہ ویورز تک پہنچائیں گے اور اس سلسل میں اگر مزید باتچیت کے زورت ہوئی تو ایک آہ دن میں ہم اور بھی باتچیت آپ دوستوں کے ساتھ ضرور کریں گے باتچیت سن رہے تھے آپ پشتون دوستوں کی اور انہوں نے کھل کر بتایا کہ ان کی مادری زبان پشتو ہے اور ان کی سیولائزیشن ان کا کلچر ان کی زبان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ کینیڈا کی مردم شماری میں کسی طور پر بھی اپنی سیولائزیشن اور اپنی ماں بولی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے یہی میسیج کینیڈا میں بسنے والے تمام کینیڈینز کے لیے ٹیک ٹی وی کا ہے کہ آپ کی جو بھی مادری زبان ہے جو بھی سیولائزیشن ہے جو بھی کلچر ہے آپ اس کا ذکر اس سینسز میں کیجئے یہی آپ کا فرض ہے اور یہی آپ کا حق ہے آج کا بلا تکلف تیزیہ تاہر گورا کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ شکریہ